مرے بہلا بھنو بھئیو اور میتروں کیسی آپ جانبات کرنوال ہے ڈوکسی فلو سکس از انڈیڈ فیفٹی ام جی ٹیبلیٹ کے بار میں نش ٹیبلیٹ کے گافتے کے نقصہ نشتمہ پڑی انگا جانا والوں شلی دوستو بڑی شٹارٹ کتے ہیں تو دوستو آپ اس کو بیکٹریل انفیکشن میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر یو ٹی آئی انفیکشن ہو گیا ہے اس میں بھی آپ کو ڈوکٹر اس کو لینے کی صلاح دے سکتا ہے یا کلیم آئیڈیا ہو گیا ہے اس میں بھی آئے ڈوکٹر اس کو لینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر ویگینل ڈائزز ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو ڈوکٹر اس کی صلاح دے سکتا ہے یا گونا ہوئینا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پی آئی ڈی ہونا اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو لینے کی صلاح دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو محلو کے کمر درد ہونا یا پھر ان کے پیچھل سپائن کے حصے میں درد ہونا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ڈاکٹر اس کو یورین انفیکشن میں بھی دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سرویٹائیٹس میں بھی ڈاکٹر اس کو دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ریسپیٹریکٹ انفیکشن کلیم میڈل میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا پینیمونیا ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو سلحہ دینے کی دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جکھام ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا گونوکویا لنگس انفیکشن ہو گئے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سرویٹائیٹس لنگس یعنی کی سوجن آ جانا فیفڈو پر سوجن آ جانا پانی آ جانا پس بھڑ جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی س دے سکتا ہے یا بخار ہو جانا ٹائفیڈ بخار ہو جانا بخار بار بار اترنا بار بار چڑھنا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا برونکائٹس ہو جانا خانسی ہو جانا ہٹ ریک کم ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے ٹائفیڈ زیادے ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ چھاتی میں پین ہو جانا یعنی کی چھاتی میں خانستے درد ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا پھر بورونکائٹس یعنی کی سانس کی نلی میں سوجن اور انٹھن سا پن ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا پھر ٹائفائیڈ فیور ہو جانا ٹائفائیڈ فیور میں ہوتا کیا ہے ماں سپیسیوں میں درد ہونے لگتا ہے ہاتھ پیوں میں جلن سی محسوس ہونے لگتی ہے اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یہ بھی وہاں پر کافی اچھا فائدہ مند دیکھا گیا ہے یا دوستو پھر دوستو انٹی انفیکشن ہو جانا یعنی کہ آپ کے کان میں اگر مواد آ رہی ہو ماد آ رہی ہو یا آپ فنسی نکل گئی ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا نوزیا ہو گئی ہو بار بار جخم ہو رہا اس میں بھی آپ کو ڈاکٹر دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا دانتوں میں کہیں پس بننا ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا شوفٹ انفیکشن ہو گیا ہو اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا اسکین انفیکشن ہو گیا ہو اسکین انفیکشن یعنی الرجی ایچنگ فنگس ہو گئے ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا بون جوائنٹ بیکٹریل ہو گیا ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا ٹونسل ہو گئے ہو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جادے نزلہ ہونے کے قارن یا گلے میں ایک خراس ہونے کے قارن کبھی کبھاک آپ کے ٹونسل ہونے لگتے ہیں اس میں بھی یہ کافی فائدہ من سامنے دیکھنے کو ملا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آئی انفیکشن ہو جانا یا پھر آئی فلوگ جو ابھی پیچھے چلا تھا وہ ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا چوٹ لگ جانا انجری ہو جانا انجری یعنی کی چوٹ لگ گئی ہو کہیں سے جخم ہو گیا اور ٹانکیں نہیں سوک رہے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیشائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیشین یا کسی بھی انیش پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈاکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈاکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈاکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوئے